تحریم التاف نیرہ غازی خان سے صوفیہ اکرام کے اقوال میں اکثر یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ اسرارِ الٰہی ناہلوں پہ منکشف نہیں کیے جاتے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں ناہلوں سے کیا مراد ہیں اور کوئی ایسے بھی اسرارِ الٰہی ہیں جو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے فقط صدورِ صوفیہ میں محفوظ ہیں نہیں آرشی کوئی بات نہیں صوفیہ کے پاس وہی باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے ان کے باہر کی اگر کوئی بات ہے تو مقابل قبول ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ہی بات دو مختلف بندوں کو دو مختلف انداز سے بتانا پڑتی ہے اچھا آپ ایک ہی بات بیوی سے اور انداز سے کرتے ہیں اور ماں سے اور انداز سے کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بتاتے ہیں ایک ہی بات ہے صحیح گھر میں بیوی بھی ہے ماں بھی ہے آپ ماں سے بات کرتے ہیں الفاظ مختلف چنیں گے بیوی کو وہ بات بتاتے ہیں آپ کے الفاظ مختلف ہوں صحیح نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قولو لنناس علا قدر حکولہم اوکمہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کیا کرو صحیح یعنی جو بات ان کی سمجھ میں انہیں حیرت میں نہ ڈالو مخمسے میں نہ ڈالو ایسی باتیں نہ اڑاؤ کہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہے کیسے ہو سکتے ہیں اتنی اس طرح کی بات کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں صحیح بلکل ٹھیک تو ظاہر ہے ہر بندے کی سمجھ اپنی ہے اس کے مطابق اس سے بات کی جائے آپ اسے آپ نائل کہیں گے جو اس سے اوپر کے انداز کو نہیں سمجھ سکتا یس بلکل صحیح اس میں اس کی اہلیت نہیں ہے تو آپ کو وہ بات اسی لیے آپ جو بات کرتے ہیں اسے موٹے موٹے لفظوں اور بڑے فبے ہوئے جملوں میں بان کرنا بڑا عدب سمجھا جاتا ہے حالانکہ عدب کا کمحال یہ ہے کہ جو آپ کہیں وہ عام آج man in the street بات سمجھے پھر بات ہے آپ نے شعر کہا چاندھ شاعروں نے سمجھا پھر کیا ہوا صحیح بات عام غیر شاعر جب اسے سنے تو وہ کہے یہ شعر لگتا ہے پھر مزا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح عام آدمی کی زبان عام آدمی کیا جو اس کا سمجھ کا جو اس کا لیول ہے اس کی شعور کا جو لیول ہے جس طرح اس طرح کی بات اس سے کی جائے اپنے شعور سے اوپر کی بات کے لیے وہ نائل ہے اس کا نائل ہونا کوئی جرم نہیں ہے اس میں وہ استطاعت ہی نہیں صحیح آپ ایک اردو سپیکن سے پشتو بولنا شروع کر دیں تو اس کا کیا گناہ ظاہر ہے وہ اس حوالے سے تو نائل ہے کیونکہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے نائل ہونا کوئی جرم نہیں ہے یعنی اس میں اس کی اہلیت نہیں ہے تو لوگوں سے حضور کا اشار دے کہ قولو لنہ سے علا قدر اکول موقع ما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں سے ان کی اقلوں کے اندازے کے مطابق بات کیا تاکہ ان کی بات سمجھیں بلکل صحیح اب ہم یہاں باز کہتے ہیں اور وہ کسی کے پلے ککھ نہیں پڑتا ہم کسی کو پلسرات پہ لٹکا آتے ہیں کسی کو دوزر کے گھر میں انٹور رہتے ہیں صحیح بات ہے اس انداز سے بات کی جائیں موٹے موٹے الفاظ اور موٹے موٹے شعر نہ پڑے جائیں جو سن رہے ہیں ان کو بات سمجھیں